جی ٹوائنٹی کے مجوزہ ازلاس کے پیشی نظر ڈل ساحل پر منقد ہونے پر میگا کلچر شو میں گیار ملکی مہمانوں کو جگہ کی رنگینیوں سے متعرف کیا جائے گا ثقافتی پروگرام میں سب کچھ میوزیکلی ہوگا اس کے لیے ہائی ٹیک وسائل استعمال کیے جائے گے ہائی ٹیک لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے ذرائع کی مطابق فنکاروں کے لباس زیور سے لے کر ہر چیز اس قسم کی ہوگی کہ کسی کو کوئی دشواری نظر نہیں آئے گی اس کے لیے مختلف ٹیمیں مصروف عمل ہے رہل سہل کا پروگرام بھی جاری ہے سینگر کے ڈل ساحل پر منقد ہونے والے اس پروگرام میں ڈل میں روشنی اور آواز کی پیشکش حیرت انگیز رنگ لائے گی رکھیز مسو کی ڈراما بسری پیشکش کے علاوہ کبالی اور لوگ فنون بھی پیش کیا جائے گا بیدیسوں میں بھی نام ہوگا اور یہاں پہ ان کو جو پرتیمی دی آرہے ہیں بیدیسوں کے ان کو بھی اپنی یہاں پہ جیسے لوکل اس طرح پہ کئی چیزیں دکھائیں گے تو وہ بھی وہاں جا کے اس کا پرچار پرسار کریں گے اس کے علاوہ کئی دیس جیسے ہیں اس کو جب مکشمیر کو آسان چھتر گوشت کر رکھتا ہے تو جب ان کے پرتیمی دی آئیں گے وہ دیکھیں گے آنکھوں دیکھوں سے وہ جو آسان چھتر کے شرینی میں آتا ہے جب مکشمیر اس کو وہ آوائید کریں گے اور جو بہن لگا رکھا ہے اس کی بہن ہے اس کو بہت حدیلی اور اس سے ویدیسی پریہٹر جیادہ جیادہ آئیں گے اس کے جو سال بر میں یا دو سال کے اندر اس کے آگامی جو پرینام ہوں گے وہ سکار آتما ہوگے آپ کو کیا کہنا ہے G20 کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے میں دیکھیں G20 ہمارے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ کے بارے میں بہت زیادہ حیرت سب سے بڑی فاؤلوم ہے وہ ہے آن ایم پیوٹ کو لے کر اور ہمارے پاس یہاں پہ اپنے بزنس کے حوال سے مسائل نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر ایک بڑے پلاتفور پہ لے جا کے ان چیزوں کو ایک پوزیٹیو مور دینا ہے تو بہت زیادہ ایمپورڈن ہے اس طرح کی میٹنگز یا اس طرح کی سمٹس جو ہے یہاں چاہیے تو ابھی اگر ہاں پریزنٹلی میٹنگ کی بات کریں تو کئی سارے ایسی ایریشیٹیوز کو لے کر پروگرام رکھے گئے ہیں جن میں ان ساری چیزوں کو لے کر بات کی جائے گی اور ہوفلی اگر یہ میٹنگ جو ہے ایک پیسفل اور ڈیولپنگ مینر میں کنکلیوڈ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی جو یہاں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آم انسان کی یا جو یہاں کے نوزوار ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہوفلی ان کا بھی کہنے میں کوئی سمادہ کو ضرور نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کے چنل کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پہلا وزیر آزم ہے ہمارے ملک ہندوستان کا کہ جنہوں نے جی ٹوانٹی ہمارے جہنڈکے کے اندر لاغو کی اور جی ٹوانٹی کا جو مدہ و مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ڈیولیمنٹ تعمیروں اور تارقی اور یہاں پر بڑی بڑی انڈسٹریاں کھلیں گی یہاں پر جتنے بھی ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار ملے گا اور میں آپ کے چنل کی وسادت سے تمام جمہو کشمیر کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جی ٹوانٹی کا برپور تعاون کریں ان کے ساتھ مل کر رہیں کیوں کہ جو ہمارا جمہو کشمیر ہے یہ پچھلے کہیں ستر سالوں سے بچھڑا ہوا دیس ہے یہ ملک بہت بچھڑا ہوا ہے اور یہ واحد ہمارے نرندر بھائی موڈی صاحب کا مشن ہے کہ ہمارا جمہو کشمیر آگے بڑے انشاءاللہ الرحمن ہمیں امید ہے کہ وہ بڑھ بھی رہا ہے ہمیں ڈیولامنٹ بھی یہاں پر ہو رہی ہے اور اگر جی ٹوانٹی کی بات کریں تو جی ٹوانٹی ٹھیک ختم ہونے کے بعد ہی آپ یہ خود دیکھو گے کہ یہاں پر بڑی بڑی انڈسٹریاں کھلنے والی ہیں ہمارے جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار ملے گا اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر ڈیولامنٹ کے کام کو اور بڑھایا جائے گا اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جی ٹوانٹی کا برپور تاون کریں اور سپورٹ کریں شکریہ پہلا میں اپنی لوگوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں پریہ منشٹر نرندر موجی جی کو جس نے ہماری جمہو کشمیر میں جی ٹوانٹی کو لائیا ہے میں اپنی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی جمہو کشمیر کی یود کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جی ٹوانٹی جو ہماری جمہو کشمیر میں آیا ہے اس سے یہاں کی بیرزگاری ختم ہو جائے گی اور ہماری کشمیر جو جمہو کشمیر ہے تامیر اور ترکی کی طرف جائے گا اور ہر ایک حق والے کو حق ملے گا کیونکہ پچھلے ستر سالوں میں کسی بھی پریہ منشٹر نے یا کسی بھی سرکار نے یا کسی بھی حکومت نے یہ جی ٹوانٹی کو ہماری جمہو کشمیر میں نہیں لائیا ہے یہ باہد یہی پریہ منشٹر نرندر موڈی جی ہے جس کے ہم جمہو کشمیر کی لوگ شکر گزار ہے کہ اس نے جی ٹوانٹی کو ہماری جمہو کشمیر میں لائیا ہے جس جی ٹوانٹی سے ہماری بیرزگاروں کو روزگار ملے گا جس جی ٹوانٹی سے ہمارے جو کشمیر جمہو کشمیر ہے خاص کر کشمیر جو ہے تعمیر کی ترقی کی طرف پھر واپ جائے گا اور ہم پھر بار بار مبارک بات دیانا چاہتا ہوں نرندر موڈی جی کو کہ اس نے ہماری جمہو کشمیر میں جی ٹوانٹی لائیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بار بار یہ جی ٹوانٹی آتے رہے ہیں ہماری جمہو کشمیر میں ہم استقبال کر رہے ہیں ان کو ہم مبارک بات دیتے ہیں جو جی ٹوانٹی کو جو ہماری جمہو کشمیر میں آ رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں ہم ان کا شکر گزار ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے یہاں پر تاکہ ہماری جو کشمیر میں ویرزگاری ختم ہو جائے گی اور یہاں جو ہماری کشمیر جو ہے تعمیر اور ترقی کی طرف جائے گا اس کے لئے ہم شکر گزار ہیں نرندر موڈی جی کا اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہماری جمہو کشمیر میں اس نے جی ٹوانٹی کو بھیجا ہے جس ٹوانٹی کی وجہ سے ہماری جو کشمیر کے جو ہماری ویرزگار جو نوجوان ہیں ان کو رزگار ملے گا اور ہماری جمہو کشمیر تعمیر اور ترقی کی طرف جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کشمیر جنت کا نظارہ ہے کہ ہماری جو کشمیر پھر وہی جنت بنے گا جو جنتی ہے تھا